السلام علیکم ناظرین محترم حضرت غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار میں ہزاروں لوگ حضر ہوتے ہیں بڑے سے بڑے بیمار یہاں پر آتے ہیں اپنی بیماری لے کر اور یہاں سے شفاہ حاصل کر جاتے ہیں جو بھی ان کی بیماری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے یہ ویڈیو خاص ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ہیں ہندو بھائیوں کے لیے سید زین العبدین باوہ صاحب نے ایک علاج بتایا ہے ایک ویدی بتائی ہے جو کہ ہندو بھائی ہمارے گھر بیٹھے اس علاج کو کریں گے تو ان کی جو بھی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی اس علاج کو سمجھنے کے لیے اس ویدی کو سمجھنے کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری چینل پر ایسے ہی درگا شریف کے ویڈیو آتے ہیں وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکیں آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہماری ہندو بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری پتا چل جائے سید زینل عبدین بابا صاحب نے یہ علاج بتایا ہے کہ ہماری جو بھی ہندو بھائی بہنیں ہیں وہ اپنے گھر پر اس علاج کو کریں سب سے پہلے اس درگا کی خاک اپنے گھر پر لے جائیں درگا کی خاک اپنے گھر پر لے جائیں اور اس خاک کے دو حصے کریں ایک بڑا والا حصہ اور ایک چھوٹا والا حصہ جو بڑا والا حصہ ہو اس کو جو بھی مریض ہو وہ دن میں تین وقت دن میں تین بار اپنے زبان پر لگائیں اور جہاں بھی درد ہو وہاں پر اس خاک کو لگائیں اور جو چھوٹا والا حصہ ہے خاک کا اس کا کیا کرنا ہے اس کے لیے تین کوئے کا پانی لانا ہے جی ہاں کوئے کا پانی گھر پر لانا ہے سمندر کا دریا کا پانی نہیں چلے گا صرف کوئے کا پانی چلے گا تین کوئے کا پانی اپنے گھر پر لانا ہے اور اس پانی میں جو چھوٹا والا حصہ ہے خاک کا دو چٹکی اس میں ڈال دینا ہے اس پانی میں ڈال دینا ہے اور اس پانی کو گرم کرنا ہے اس پانی کو گرم کر کے پھر گھر کے پانی میں اس کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد جو بھی مریض ہو جو بھی بیمار ہو اس کو اس پانی سے نہانا ہے جی ہاں اس پانی سے نہانا ہے جب مریض جب بیمار اس پانی سے نہانا لے تب اس کے بعد مریض کو نئے کپڑے پیننے ہیں پرانے کپڑے نہ پینے نئے کپڑے پینے اس کے بعد مریض کو کرسی پر بیٹھانا ہے جی ہاں مریض کو کرسی پر بیٹھائیں بازار سے ڈائے کیلو پاپڑی کا کھوڑ لانا ہے جی ہاں ڈائے کیلو پاپڑی کا کھوڑ وہ گھر پر لانا ہے جو گائیں کا چارہ ہوتا ہے وہ کھوڑ گھر پر لانا ہے اس پاپڑی کھوڑ کو جو بھی بیمار ہے اس کے اوپر تین دفعہ دائیں جانب اور تین دفعہ بائیں جانب یعنی کہ تین بار رائٹ سائٹ اور تین بار لیفٹ سائٹ اس کو گمانا ہے اس کے سرکے اوپر جب یہ ہو جائے اس کے بعد اس پاپڑی کھڑ کو بڑے سے برتن میں پانی میں اس کو گلہ کر دینا ہے اور پانی میں گلہ کرنے کے بعد گائیں کو بلانا ہے اور گائیں کو اس کو کھلا دینا ہے جب گائیں اس پاپڑی کھڑ کو کھا لے اور جب گائیں چلی جائے اس کے بعد جو بھی مریض نے کپڑے پہنے ہیں ان کپڑوں کو اتار کر جو بھی بکھاری ہے جو بھی یتیم ہے جو بھی ضرورت مند ہے اس کو یہ دے دے جی ہاں ان نئے کپڑوں کو ان ضرورت من لوگوں کو دے دے اگر کوئی نہ ملے تو گاؤں کی دیوال پر اس کو لٹکا دینا ہے یہ علاج ہے یہ ویدی ہے یہ سعید زینول آبدین باوہ صاحب نے یہ پورا علاج بتایا ہے جو بھی ہندو بائی بینے ہیں ان کو یہ علاج گھر پر کرنا ہے یہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی یہ coriander ہندو بائی بہی بنے نے کینسل نی پیڑھا چھے انہوں نے ہا ڈادانی راک نہیں ہو hommes وہ ڈادانی راک ہو不錯 اس ڈilty五 ڈteri五 ڈteri ڈے ڈwords Growth ڈapping ڈ disgrace ڈ live ڈبلی ڈ vine ڈا دلک dewfor ڈھی دولیا ایک نانو باگ، ایک موٹو باگ جے موٹو باگ چھے اتران دین چاٹھو دکھاؤ پر لگاؤ جتنا دیوات چالے اتنا دیوات چھو دی انا چھے بھائی نانو باگ چھے نانو بے چپٹی تامنے ہتو بھائی نے ترنگوانو پانی لے مانو دیشے کوا سیوا بیجو کو پانی چالسے نے واؤ ماں تھی کھینچی نے لاؤں پڑس نارمدانو ڈیم نوں ڈاڈاو نوں ڈاڈاو نوں ڈاڈاو نوں ڈاڈاو نوں ڈوریا نوں کوئی پڑ چالسے نے ترنگوانو پانی کھینچی لاؤں جو بے چپٹی یہ پانی ماں ناکھی دے اور اے پانی دے گھرم کار جو گھرم کاری اور گرنا پانی نی مارتی ماں اے پانی مکس کروا جو مکس کری اور اے نا خید ہندو پائیٹے دینیزو کے جینسو اے نے سران کروا جو ترنگوانو پانی بے چپٹی ناکھو گرم کارو گرنا پانی ماں مکس کرو اے پانی دے گھرم کارو جیارے تمہارو مریج نائی لے جیارے سارا سندر کپڑا پیروانا جونا پورانا کپڑا پیروانا سارا سندر کپڑا پیروانا اے کورسیو پر مریج نی بے سارو کورسیو پر چوپا جاؤو مریج کورسیو پر بیٹھو اٹے کلو کپا سیا پاپڑی خوڑ لاؤا جے گاہ کھایے پاپڑی خوڑ لاؤا مریج کورسیو پر بیٹھو چھے اے پاپڑی خوڑ لاؤا ترنگوان کتاب نی ترنگوان کتاب اے وارو وارینے اے خوڑنے گمیلاما بیجاو گمیلاما بیجاو انا گاہ نے بولاؤا انا گاہ نے آفور خوڑ لاؤا گاہ کھایے چانی جانی 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 تیارے تراتج مریج نا کپڑا اوتا امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی آپ کو جانکاری دی وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو جلد سے جلد شفاہ عطا کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری معلوم ہو جائے ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیوز ہماری چینل پر آئیں وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے جزاقاللہ خیر ہماری چینل پر آئیں